بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں کس طرح ختم کرنے کی ایک تحریک شلی گئی بنیاد کس نے ڈالی بنیاد اس شخص نے ڈالی جس نے پانچ سو حدیثوں کے اپنے ہاتھ سے جلانے کا دعویٰ کیا ہے الفاروق میں جا کے دیکھ لیے تاریخ الخلافہ میں جا کے دیکھ لیجئے سلوات پڑھنے ذرا محمد وعال امامات کہنے جی میں نے پانچ سو حدیث نبی کی اپنے ہاتھ سے جلائی ہے اور جب کس نے پوچھا بھئی آپ نے کیوں جلا دی وہ کھال پر لکھیوی وہ تستیوں پر وہ کاغذوں پر وہ کپڑے پر لکھیوی جو نبی کی تحریریں تھیں جو صحابہ اکرام لکھ لیتے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے پانچ سو حدیثیں جلائی ہیں کیوں جلائی ہیں کہ مجھے خوف تھا ان حدیثوں سے امت میں فساد نہ ہو جائے تو حدیث پر پابندی دکھت چاہوں گا حدیث پر پابندی نہیں تھی میرے عزیزو تہذیب پر پابندی تھی حدیث مصطفیٰ در حقیقت ثقافت اسلامیہ کو کہا جاتا ہے سرکار کی احادیث اسلامی ثقافت کے طور پر ہیں ایسے معلوم ہو کہ اسلامی ثقافت کیسے بنے گی وہ نبی کے حدیثیں بتائیں گی انہوں نے حدیثوں پر پابندی لگا دی اور اتنی پابندی اور ایسی شدید پابندی کہ اگر حدیث بیان کر دیتا تھا تو اسے گرفتار کیا جاتا تھا اتنی شدت تھی کتنا بڑا جرم کر رہا ہے بھئی وہ کیا کہا ہے اس نے کیا کہا اس نے کتنی غلطی کر دی اس نے کہ اسے مار رہے ہو لے جا کر اسے زندان میں ڈال رہے ہو یہ کیفیت تھی حدیث کے حوالے سے ایک موٹا عام اب تو سوشل میڈیا ہے بہت ساری چیزیں کھل رہی ہیں اور عزیز آنے گامی میں تو بہت خوش ہوں اس لیے کہ ایک کراچی کے قادری نے ایک لاہور کے قادری نے دو قادریوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے کتابیں آ چکی ہیں اب تک اس کے جواب میں اور جو کراچی اور لاہور والے قادری صاحب نے جو بات کی بی بی پر کوئی ظلم نہیں ہوا بی بی پر کوئی زیادت نہیں ہوئی اور یہ کسی نے کچھ نہیں کیا تو الحمدللہ ہم نے چوتیس کتابیں کھل کھل کے دکھائی ہیں کیا معلوم آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو ہم نے چوتیس کتابیں کھل کھل کے دکھائی ہیں یہ آپ کی کتاب ہے یہ آپ کی کتاب ہے یہ آپ کی کتاب ہے شیعہ جھوٹ نہیں گلدانوں نے جملے کہے تھے کہ شیعہ جھوٹ بوتے ہیں گھڑی بھی باتیں کرتے ہیں جالی باتیں کرتے ہیں رواویل مچاتے ہیں روتے ہیں رواتے ہیں چیختیں چلاتے ہیں ان کے ذاکرین اور ان کے علماء اپنے لوگوں کے احساسات اور جذباتیں کھیلتے ہیں اپنے مجمع رولاتے ہیں کہ بی بی کے ساتھ یہ ہوا بی بی ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تم نے وہ چونتیس کتابیں انہی کی دکھائی ہیں کہ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر جھوٹ بھی بولتے ہیں تو آپ کے بڑے بولتے ہیں اور الحمدللہ میں آپ جو اہل اتالیہ لوگ ہیں ان لوگوں کے اطلاع کیلئے ارس کر رہا ہوں کہ ان چونتیس کتابوں میں مزید چھے کتابیں ظاہر ہے وہ وقت کی تنگی تھی ہم پہلی چھو کوئی تیس منٹ سے زیادہ کا وہ کلپ بن گیا وہ شیئر کم ہوتا ہے لوگوں تک بات کم جاتی ہے جی اس لیے وہ اختصر کرنے کی وجہ سے وہ نے کم دکھائی کتابیں اب ان ساری کتابوں کو ہم نے اسکین کر لیا تھا ظاہر ہے دو کتابیں آپ کی لائبری سے پانچ کتابیں آپ کی لائبری سے لاکر ہم نے وہ تیاری کی تھی اور پھر ہم نے اس کو اسکین کر لیا تھا وہ کتابیں واپس کر دی تھی وہ اسکین شدہ وہ مت ناصل کتاب کا یہ نہیں کہ ہم نے اس میں سے کچھ عبارت اتار لی وہی تصویر اس کتاب کی وہ ہم کتاب کے صورت میں چھاپ رہے ہو سکتا ہے میں واپس جاؤں تو وہ چھپ چکی ہو ہم پرنٹنگ کے لیے دیکھے آ چکے تھے اور وہ کتاب اس لیے چھاپ رہے تاکہ علماء و ذاکرین کے پاس وہ کتابیں رہیں اہلِ علم کے پاس وہ کتابیں رہیں جب کوئی ایسی بات کرے تو اسے آئینہ دکھا دو حدیث پر تھی پابندی حدیث پر پابندی تہذیبِ اسلامی پر پابندی ثقافتِ اسلامیہ پر پابندی تفسیرِ قرآن پر پابندی علمِ الہی پر پابندی علمِ مصطفیٰ پر پابندی حدیث پر پابندی علم پر پابندی اور جو اللہ کا نمائنہ ہوتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا وہ اللہ کا پابند ہوتا ہے لہٰذا حدیث پر پابندی کا شدید دور کونسا تھا حجاج ابن یوسف کا دور مروان ابن عبد الملک کا دور عبد الملک ابن حشام ابن عبد الملک کا دور یہ شدید دور تھا جو حدیث پر پابندی کا دور تھا یہ وہی دور ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اور یہ دور ہے میرے مولا علی ابن الحسین زین العبدین سید سجاد کتنا مشکل ترین دور میرے مولا کا حالات کے حالے سے مگر امام اسے کہتے ہیں جو حالات سے متاثر نہ ہو حالات کو متاثر کرے تو میرے مولا نے میرے مولا نے سو کنیزیں اور سو غلام ہمیشہ اپنے حق دے تھے اپنے قبر خود مرتب کرتے تھے اپنا بستر خود سیدھر کرتے تھے اپنا خانہ خود بناتے تھے کبھی کسی کنیز کی اور کسی غلام کی خواہش پر فرما دیتے تھے کہ میرے لیے فلان غزہ نہ دو جب وہ بہت زیادہ اسرار کرتے تھے ورنہ حضرت اپنا اپنے امور خود انجام دیتے تھے لیکن سو غلام ہیں سو کنیزیں ہیں تو یہ غلام اور کنیزیں رکھ کیوں رہے تھے وہ غلام اور کنیزیں اس لیے رکھتے تھے کہ انہیں حدیثیں سکھا سکھا کے محدث بناتے تھے بھئی بہار پابندی ہے نا میرے گھر میں تو پابندی نہیں ہے اور پانی پلا دینے پر اتنی عطا دکھاتے تھے کہ آزاد کر دیتے تھے جب دیکھتے تھے نا کہ فلان محدث ہو گیا ہے فلان کو بہت صدی سے حفظ ہو گئی ہے تو وہ پانی لے کر آتا تھا حضرت کی خدمت میں تو حضرت کہتے تھے جا میں نے تجھے اسی بات پر آزاد کر دیا یہ غلام آزاد نہیں ہوتا تھا مبلغ روانہ ہوتا تھا